غرب صاحب آج عالم اسلام کو مغرب سے مفاہمت کرنی چاہیے مغرب سے گریز کرنا چاہیے یا مغرب سے تصادم کرنا چاہیے مفاہمت گریز اور تصادم تینوں الفاظ کو میں مسترد کرتا ہوں ہمیں مغرب کے ساتھ ہمدردانہ رہنمائی کا رویہ اختیار رکھنا چاہیے ہمیں یہ بتاتے رہنا چاہیے دل سوزی کے ساتھ کہ تم غلط کر رہے ہو غلط سوچ رہے ہو حقیقت یوں نہیں یوں ہے ہمارے پاس کیا اتنے بڑے دماغ پورے عالم اسلام میں ہیں کہ جو مغرب کو ان گائیڈ لائنز کی طرف لا سکیں ہیں اور لا رہے ہیں جو چیز موجود ہے سامنے ہم اس کا انکار کیسے کر سکتے ہیں ہم دھیرے دھیرے کوشش کر رہے ہیں دل سوزی کے ساتھ اور وہ کوشش کامیاب ہو رہی ہے علامہ صاحب پہلے مغرب مسلمانوں پر تنس کرتا تھا اب مغرب اسلام پر تنس کرتا ہے اور باقاعدہ یہ کام تیاری کے ساتھ ہو رہا ہے یہ اس کے ازدراب کی علامت ہے یہ اس کی پریشانی کی علامت ہے جب مغرب نے جس وقت مسلمان اسلام پر عمل کرتا تھا اس وقت مغرب مسلمان سے خائف تھا اس وقت مسلمان معاشرہ عموماً عموماً بہت زیادہ کاربند نہیں ہے اسلام پر لیکن اسلام اپنی جگہ غیر محرف شکل میں موجود ہے توحید اسلامی میں تحریف نہیں ہوئی کتاب اسلامی قرآن میں تحریف نہیں ہوئی دین مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم متن دین میں خدا کا شکر ہے کہ کوئی تحریف نہیں ہوئی اس لیے اب ان کا نشانہ ملت نہیں بلکہ دین ہے کل ملت سے خوف تھا تو ملت نشانہ تھی آج اصل دین سے خوف ہے تو دین نشانہ ہے یہ ان کے خوف کی علامت ہے مغرب نے دین پر اعتراضات کی ہے میں نے یہ ارز کیا کہ یہ کام تیاری کے ساتھ ہوا ان کے بڑے بڑے جو دماغ ہیں وہ بیٹھے انہوں نے سوالات اٹھا دیئے پورے عالم اسلام سے کیا کسی نے ان سوالات کے جواب دینے کی کوشش کی ہاں اگر کہیں کہیں کوششیں یہ ہوئی بھی تو ان کی ذہنی اور علمی سطح وہ نہیں تھی جو موترزین کی سطح تھی ایسی صورت میں کیا یہ ایک آنے والے نکل کے لیے اور مسلمانوں کے لیے کسی خطرے کی علامت نہیں ہے میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا تجزیہ مغربی میڈیا کے پروپیگنڈے سے کسی حد تک متاثر ہے اس لیے کہ موترزین کو آپ فکری اور علمی سطح سے بہت اونچی سطح پر رکھ رہے ہیں ایسا نہیں ہے شہرت میڈیا کے ذریعے سے یا کسی رائی کو پہاڑ بنا کر پیش کر دینا کسی جاہل کو فلسفی بنا کر پیش کر دینا بہت آسان ہے سب سے بڑی مضبوطی ہماری طرف یہ ہے کہ ہمارے یہاں باب اجتہاد کھلا ہوا ہے دروازہ اجتہاد کھلا ہوا ہے حوضہ علمی قم میں حوضہ علمی نجف میں حوضہ علمی مشہد میں مشتہدین موجود ہیں جو مسلسل رفتار وقت اور نبض وقت پر نگاہ رکھے ہیں اور پوری علمی استعداد کے ساتھ اس سے بمراتب بلند تر علمی سطح پر اس کا جوابات دیتے رہتے ہیں دے رہے ہیں اور دیتے رہیں گے اس لیے ہم مسلمان نو کے مستقبل یا اسلام کے مستقبل سے ہرگز خوف زدہ نہیں ہیں سرمایہ دادانہ نظام بڑی قبعات ہے اس بات پر ایک کنسنسس ہے اجمع ہے اس بات پر کہ ہاں یہ نظام بہت قوی ہے اس کے باوجود پورا دنیا کا جو کارخانہ ہے وہ اسی نظام پر چڑھ رہا ہے آپ بھی فرمائیے کہ کیا کیپٹلزم سے ہم آزادی حاصل کر سکتے ہیں اگر کر سکتے ہیں تو کیسے اول و آخر یہی ہے کہ نسخہ کیمیا قرآن مجید ہے نسخہ کیمیا سیرت و عمل پیغمبر اسلام پیغمبر امن و رحمت محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیپٹلزم اس وقت یقیناً انسانیت کا سب سے بڑا مسئلہ ہے اور جتنے مسائل ہمیں درپیش ہیں وہ اس بے مہار کیپٹلزم کے پیدا کردہ مسائل ہیں جسے ہم گلوبل کیپٹلزم یا سو کالڈ ویسٹرن کیپٹلزم کہتے ہیں یہاں تک کہ اس وقت جو پوری دنیا میں بے امنی اور جسے عام اسطلاح میں دہشتگردی کہتے ہیں وہ بھی کیپٹلزم کی دین ہے دنیا کے کسی روحانی نظام میں کسی دینی نظام میں کوئی گنجائش ٹیوریزم کی نہیں ہے ٹیوریزم تو کپٹلزم کی دین ہے اس چیز کو اچھی طرح سمجھنے کی بھی ضرورت ہے اور اس چیز کو اچھی طرح بیان کرنے اور علم نشرہ کرنے کی بھی ضرورت ہے ٹھیک ہے آچھا علامہ صاحب سود پر سرمایہ دار نظام قائم ہے جس کے پنجے پوری دنیا کی معیشت میں گڑے ہوئے ہیں سود کا متبادل کوئی اور نظام ایسا ہے کہ جس پر جس کو ہم قبول کر لیں پھر اس پر عمل کریں دیکھیں متبادل نظام تو میں ارز کر رہا ہوں کہ موجود ہے اور علماء نے فقہہ نے اور مسلم مفکرین اور دانشوروں نے ماہرین اقتصادیات نے اس پر کام کیا ہے اور مسلسل کام کر رہے ہیں دیکھئے کام کر لیا ہے اتنا ہی کافی نہیں ہوتا کسی بھی نظام میں آپ سمجھ سکتے ہیں ایون کیپٹلزم میں جو کچھ پہلے سے سرمایہ موجود ہے فکری تھیوری ان کی جو موجود ہے جو سسٹم موجود ہے اس پر ہمیشہ کچھ نہ کچھ اضافہ ہوتا رہتا ہے یہی حال اسلام کا ہے اور اسلامی شریعت کا ہے کہ فقہہ اور دانشور مسلسل فکری اور علمی سطح پر محنت کرتے رہتے ہیں کام کرتے رہتے ہیں نفاظ میں عملی دشواریاں ہیں عملی دشواریاں نفاظ میں ہیں لیکن امکان روشن اس لیے ہے کہ ہمائے پاس مکمل نظریہ اور نظام موجود ہے اسلام نے دہری ملکیت کا تصور پیش کیا ہے اسلام کا نظریہ اقتصاد اس کی اساس اس پر ہے کہ اسلام نے دہری ملکیت کا نظریہ پیش کیا اس پوری کائنات کا اس کے ذرے ذرے کا بشمول انسان کے روح و جسم کے مالک حقیقی خداوند عالم ہے اور اس کے بعد ہماری ملکیت میں جو چیزیں آتی ہیں وہ ملکیت اعتباری کے تحت آتی ہیں شریعت نے دین نے کسی چیز کا مالک ہمیں مقررہ قوانین اور مقررہ شرائط کے تحت قرار دیا ہے اور ہم اس کے مالک ہیں اور جب تک کے لیے قرار دیا ہے اس وقت تک کے مالک ہیں ورنہ وہ چیز ہماری ملکیت سے نکل کر ہمارے ورسہ کی ملکیت میں چلی جاتی ہے یا دوسروں کی ملکیت میں چلی جاتی ہیں مقررہ اصول و قوانین کے تھے یہ دوہری ملکیت کا تصور ہے دوسری سطح پر بے مہار سرمایہ داری اسلام میں نہیں ہے بلکہ اسلام میں حقوق اور فرائض اور سائل و محروم کے حقوق دوسروں کے حقوق کا مکمل نظام موجود ہے لیکن یہ چھے ورٹکل ہے اب تک آپ کے بقول اب تک سوچا جا چکا ہے اس کا کاؤنٹر لیکن اس کے باوجود عملی شکل پوری دنیا میں کہیں موجود نہیں ہے میں صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ نفاظ میں ابھی بھی دشواریاں ہیں اور کوششیں جاری ہیں لیکن ایک آئیڈیل اسلامی حکومت اور سلطنت ہی قائم نہیں تھی موجود نہیں تھی اسلام کا نظریہ و نظام ولایت ہی اسلام کا نظریہ و نظام حکومت ہے اللہ حضور صاحب یہ فرمائیے آپ کہ اظہار دین اس کے تعریف کیا ہے اظہار دین یعنی غلبہ دین قرآن مجید نے جس معنویت کے ساتھ یہ فقر آئی ترکیب استعمال کی ہے وہاں غلبہ دین ہے اور میں نے ارز کیا تھا گزشتہ گفتگو میں کہ اس کائنات کی اساس اصول ارتقاء پر ہے اسلام نظریاتی اعتبار سے اور عملی اعتبار سے سب سے زیادہ ترقی آفتہ نظام فکر و عمل ہے اور اس نظام فکر و عمل تک ہمیں پہنچنے کے لئے خود مسلم امہ کو پہنچنے کے لئے ایک ریاضت سے گزرنا پڑے گا اور اس ریاضت سے ہم گزر رہے ہیں اور پوری دنیا کو اس ریاضت سے گزرنا ہے نظام جبر رب اکبر نے قائم نہیں کیا ہے کہ وہ سب کو ایک دین کا پابند اپنی قدرت سے بنا کر دے وہ چاہے تو سب کو ایک دین کا پابند کر سکتا ہے لیکن وہ جہاں قادر و قدیر ہے جہاں قہار ہے وہیں وہ رب ہے رب رحیم رب کریم بناتا ہے بگاڑتا ہے نظام بناتا ہے بگاڑتا ہے اور یہ ایک ریاضت ہے اس منزل کی طرف جہاں پورا عالمی معاشرہ اور انسانی معاشرہ ایک دن نظریاتی اور عملی سطح پر اسی دین کو قبول کرے گا جو دین اسلام ہے جو دین قرآن ہے جو دین محمد عربی اور دین رحمت و عافیت